اسلام کنگ ویورو واتنگ یوٹیوپ چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسمان عظم صدیقی اس ویلوگ میں میں آپ کو شارٹ ٹرم سیوگ سیوہیڈز جو ایک سال کے مدد کے ہوتے ہیں بارہ ماہ کے یعنی کہ جس کو کہتے ہیں اس کے مطلق آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا پروفیٹ ریٹ ہے اور اس میں کیا ترمز انڈ کنڈیشنز ہیں آپ کیسے یہ پرچیز کر سکتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کو سب سے پہلے جو ایک چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کومس پرس کریں تاکہ میری تمام ویڈیو کی نوٹفکیشنز آپ کو ٹائم لی ملتے رہیں اور اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں ناظرین عام طرف پہ آپ کو سیونگ سنٹر آنا ہوتا ہے ان معلومات کو جو ہے وہ پوچھنے کے لیے یہ بھی لوگ جو ہیں وہ بہتے ہوتے ہیں کہ آپ کو گھر بیٹے یہ تمام معلومات مل جاتی ہیں اور آپ کو سیونگ سنٹر آنے کی یا بنک آنے کی حکرکٹنس سے آپ بچ جاتے ہیں ناظرین شورٹرم سیونگ 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 سفکیرز فور ون ایئر اس کے مطلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو پروفٹ ریٹ ہے وہ کتنا ہے اور اس پر کتنی ٹیکس کٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو نیٹ ایماؤنٹ کتنی ملے گی ایک سال کے بعد اور اس میں کیا ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں جس پر آپ اس کو فلفل کرنے کے بعد آپ اس میں ریپوٹ کروا سکتے ہیں جیہا ناظرین شورٹ term saving certificates for one year اس کا جو profit rate ہے وہ 17.22% ہے جیہا ناظرین ایک لاکھ پر آپ اگر جمع کرواتے ہیں ایک لاکھ آج تو آپ کا rate fix ہو جائے گا 17.2% پہ تو آپ نے اس کو ایک سال بعد آپ کو gross profit جو ہے 17,2200 روپے ملتا ہے اور اس کے بعد آپ جب at the end of air آپ کو اس کی کوئی checkbook issue نہیں ہوتی آپ کو certificate کے back set پہ ہی سارے جو ہے وہ amount skill کرنی ہوتی ہیں اور وہاں بھی sign کرنے ہوتے ہیں اور اسی کی back پہ آپ کو payment کی receiving ہو جاتی ہے تو آپ نے ایک لاکھ پر آپ کو ستارہ دا دو سو بیس ملیں گے اس پہ filer کا جو tax ہے پندرہ پرسنٹ ہے جو کٹے گا اور non filer کا tax ہے وہ 35% ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ short term جو schemes ہیں ان میں جو local period ہوتا ہے وہ ایک ماہ کا ہوتا ہے یعنی کہ deposit ہوانے کے ایک ماہ بعد آپ کو ایک ماہ کے اندر اندر آپ پیسے withdraw نہیں کر سکتے اپنی اصل amount کو اور اگر اس کے بعد آپ withdraw کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک ماہ کے بعد withdraw کرتے ہیں دو ماہ بعد چاہاں ماہ بعد چھے ماہ بعد تو آپ کو اس میں یہ loss ہوتا ہے کہ آپ کو profit نہیں ملتا اصل amount آپ کی مل جاتی ہے تو اس میں یہ کچھ scrums and conditions ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کو اگر یہ suitable ہے ہاں دوسری بات ہے کہ اس پہ کوئی زکاة نہیں ہے نا profit پہ نا tax پہ تو زکاة فری ہے اور اس کا rate بھی ابھی سب سے زیادہ attractive ہے اور یہی جو ہے وہ زیادہ سے چل رہا ہے thank you very much for watching this vlog اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا thank you very much